موسیقی السلام علیکم آج اگر دنیا کی سپر پاور اور سب سے ترقی یافتہ ملک کے بات کی جائے تو تو امریکہ کا ہی نام زبان پر آتا ہے اگر امریکہ کی تاریخ کی بات کی جائے تو ہم میں سے بہت کم لوگ امریکہ کی تاریخ جانتے ہوں گے تو دوستو آج ہم امریکہ کی تاریخ کے بارے میں بات کریں گے جو کہ آپ شاید نہ جانتے ہوں تقریباً 27,000 سال پہلے بیرہ اوکیانوس کی اندر ایک بہت بڑا خطہ موجود تھا جس پر آج کل امریکہ کینیڈا اور میکسیکو کا کچھ حصہ آباد ہے 27,000 سال پہلے اس خطے کا کوئی نام نہیں تھا یہ ایک بہت بڑا خطہ ہونے کے باوجود یہاں پر کوئی انسان آباد نہیں تھا لیکن ہمارے ذہن میں یہ سوال ضرور آتا ہے کہ پھر یہاں انسان آ کر آباد کیسے ہوا دوستو تقریباً 15,000 سال پہلے دنیا میں کچھ جغرافیائی تبدیلیاں ہونا شروع ہوئی اس وقت یورپ، افریقہ اور ایشیا کے کچھ حصوں میں لوگ آباد تھے آج کل کے رشیہ کے علاقے سائیبیریا جو کہ بہت تھنڈے موسم کا حامل بھی ہے اس وقت یہاں کا موسم تھوڑا گرم ہوا کرتا تھا اور یہاں پر منگول نسل کے لوگ آباد تھے منگول نسل کے ان لوگوں نے خوراک کی تلاش میں یہاں سے وہاں نکل مکانی کر کے خود کو زندہ رکھا ہوا تھا لیکن 15,000 سال پہلے یہاں پر آنے والی خوشک سالی کی وجہ سے ان لوگوں کا زندہ رہنا ناممکن ہو گیا یہ لوگ خوراک کی تلاش میں نکل مکانی کرتے کرتے امریکہ کے ساتھ روس کے سائلی علاقوں تک پہنچ کے اگر آج ہم امریکہ اور روس کے درمیان دیکھیں تو یہاں پر بیرنگ نام کا سمندر موجود ہے جو کہ امریکہ اور روس کو الگ کرتا ہے لیکن یہاں پر آپ کو سمندر کے اندر چھوٹے چھوٹے بہت سارے جزائر نظر آئیں گے 15,000 سال پہلے زمین پر ہونے والی ان جغرافیائی تبدیلیوں کی وجہ سے ان چھوٹے چھوٹے جزائر کے درمیان برف جمع ہو گئی اور اس نے ٹھوس برف کی شکل اختیار کر لی اور یہ دونوں ممالک برف کی اس چادر کے ذریعے ایک ہو گئے اس وقت خوراک کی تلاش میں منگول نسل کے جو لوگ روس کے سائل پر اکٹھے ہوئے تھے وہ اس ٹھوس برف کو پار کر کے امریکہ میں داخل ہو گئے اور یہاں پر ان لوگوں کو ایک نئی دنیا ملی اس وقت یہ لوگ آج کل کے کینیڈا اور الاسکا کے علاقے میں پھیل گئے یہاں بھی ان لوگوں کو سائیبیریا جیسا ہی موسم ملا آہستہ آہستہ یہ لوگ اور آگے بڑھنے لگے جہاں پر ان لوگوں کو ایک بہت ہی خوبصورت علاقہ نظر آیا چاروں طرف بڑے بڑے میدان تھے اور موسم بھی تھوڑا گرم تھا اور یہ وہی خطہ ہے جس کو ہم آج امریکہ کہتے ہیں ان لوگوں کو یہ نئی دنیا بہت پسند آئی اور یہاں پر ان لوگوں کو خوراک اور رہنے کے لیے جگہ بھی میسر آ گئی اور یہ لوگ یہیں آباد ہو گئے صدیان گزرنے کے بعد زمین میں مزید جگریافیائی تبدیلیاں ہونے کی وجہ سے بیرنگ سی کی طرف علاقے میں موسم تھوڑا گرم ہونا شروع ہوا تو وہاں پر موجود جمعی و برک نے تگل کر پانی کی شکل اختیار کر لی اور امریکہ اور روس دو مختلف ممالکی صورت میں الگ ہو گئے پندرہ ہزار سال پہلے امریکہ میں آباد ہونے والے ان لوگوں کا اب اصل وطن امریکہ ہی تھا اور یہ لوگ یہاں پر اپنی زندگی ہسی خوشی گزار رہے تھے لیکن ان لوگوں کی خوشیوں کو اس وقت گیرن لگیا جب یورپی لوگوں نے یہاں پر قدم رکھا یہاں پر پہلا قدم رکھنے والا یورپی باشندہ کریسٹوپر کولمبس تھا کولمبس اس وقت ہندوستان کی تلاش میں نکلا تھا جب کولمبس ویسٹن ڈیز پہنچا تو اس نے یہ سمجھا کہ یہی علاقہ ہندوستان ہے لیکن وہ غلط تھا جب اس کو بتایا گیا کہ یہ ہندوستان نہیں ہے تو اس نے ماننے سے انکار کر دیا کولمبس نے اس علاقے کو ویسٹن ڈیز کا نام دیا یہ وقت 1492 اسویں کا تھا کریسٹوپر کولمبس کو بیجنے والا شخص سپین کا اس وقت کا بادشاہ تھا کولمبس جب یہاں پہنچا تو اس نے یہاں پر لال چمری کے لوگ دیکھے جن کو اس نے ریڈ انڈینز کا نام دیا کولمبس کی طرف سے ان لوگوں کو دیا جانے والا یہ نام بلکل غلط تھا یہاں پر آباد آبائی امریکن لوگ بہت ہی سیدھے سادے تھے لیکن کولمبس ایک انتہائی چالاک شخص تھا اور اس نے ان بولے بالے امریکنز کو اپنی باتوں میں پھسا لیا اور کچھ ماہ بعد کولمبس جب واپس اپنے دیش سپین گیا تو اس نے یہاں سے چھے لوگوں کو دھوکے سے غلام بنا کر اپنے جہاز میں سوار کر لیا تاکہ وہ واپس سپین جا کر یہ ثابت کر سکے کہ اس نے انڈیا کو کھوج لیا ہے کولمبس نے سپین واپس پہنچتے ہی ان چھے لوگوں کو زنجیروں میں جکڑتے ہوئے سپین کی رانی کے سامنے پیش کیا اور اس کو بتایا کہ اس نے انڈیا کی کھوج کر لیا ہے کولمبس دو سال بعد پھر اپنی کھوجی گئی اس دھٹی پر چالیس چہازوں کے کافلے کے ساتھ پہنچا اور وہاں سے تین سو کے قریب مزید لوگوں کو غلام بنا لیا واپس آتے وقت کولمبس ان لوگوں کو سپین لے آیا لیکن رانی نے ان لوگوں کو غلام بنانے سے انکار کر دیا اور کولمبس سے بولا کہ ان لوگوں کو واپس انہی کے دیش میں چھوڑ دیا جائے جب تیسری دفعہ کولمبس امریکہ گیا تو اس نے ان لوگوں کو آزار کا دیا ادھر یورپ میں یہ بات پھیل گئی کہ کولمبس نے ہندوستان کو دون لیا ہے لیکن کولمبس کو یہ پتہ نہیں تھا کہ پانچ سال بعد ہی اس کی یہ افواہ غلط ثابت ہونے والی تھی جب واپس کوڈے گھاما نے ہندوستان کا کھوج لگا لیا تب یورپ کے لوگوں کو پتہ چلا کہ کولمبس غلط تھا ادھر یورپ کے حکمرانوں کو لگا کہ پتہ گالیوں نے ہندوستان کو دون لیا ہے اس لیے ہمیں کولمبس کے تلاش کیے ہوئے علاقوں پر جا کر اپنی کالونیاں آباد کرنی چاہئے اور امریکہ کی اس درطی پر حکمرانی کرنے کے لیے سپین اور فرانس کے درمیان کشم کش شروع ہو گئی اور سالوں تک یورپی لوگ امریکہ میں آ کر آباد ہوتے رہے یہاں پر یورپی لوگوں کے آباد ہوتے ہی ان مقامی لوگوں کی زندگی عذاب بن گئی امریکہ کے ان مقامی لوگوں کی بہت بڑی تعداد مار دی گئی اور کچھ کو غلام بنا لیا گیا سولوی اور سترمی صدی کے دوران فرانسی، سپینش اور برطانیہ کے لوگوں کی بہت بڑی تعداد امریکہ میں آ کر آباد ہوئی سولہ سو سات سے لے کر سترہ سو بتیس تک کل تیرہ برطانوی نو آبادکار علاقے امریکہ میں آباد کیے گئے انہی تیرہ نو آبادکار علاقوں نے امریکن وار آف انڈیپینڈنس میں برطانیہ سے آزادی حاصل کر کے یو ایس اے کی بنیاد رکھی امریکن وار آف انڈیپینڈنس سترہ سو پینسٹ سے لے کر سترہ سو تراثی تک لڑی گئی ان میں سے پہلے دس سال سترہ سو پینسٹ سے سترہ سو پچتر کو امریکن ریولوشن کا زمانہ بھی کہا جاتا ہے امریکہ میں سب سے پہلے آ کر آباد ہونے والے یورپی باشندوں نے امریکن ریولوشن کے اس دور میں مقامی لوگوں کا ساتھ دیا اور چار جلائی انیس سو چھتر کو امریکہ میں پہلی آزاد حکومت قیم کی گئی اور جارچ وارشنگٹن ملک کے پہلے صدر بنے سترہ سو تراثی تک امریکہ نے مکمل طور پر برطانیہ سے آزادی حاصل کر لی لیکن انیسویں صدی کے بست میں امریکہ میں خانہ جنگی شروع ہوئی یہ جنگیں مقامی کالے اور گورے لوگوں کے درمیان لڑی گئیں اس خانہ جنگی میں بہت سارے مقامی ریڈ انڈینز لوگ مارے گئے اٹھارہ سو ساٹھ میں ابراہم لنکن امریکہ کے صدر بنے اٹھارہ سو پینسٹھ میں ابراہم لنکن اس خانہ جنگی کو رکوانے میں کامیاب ہو گئے اور مقامی کالے لوگوں کو آزادی حاصل ہوئی بیسویں صدی کے عوائل تک امریکہ کوئی اتنا زیادہ ترقی یافتہ ملک نہیں تھا اور اس وقت برطانیہ دنیا کی وائد سپر پاور تھی لیکن وائلڈ وارڈ وان کے دوران برطانیہ کو بہت زیادہ نقصان ہوا اور اس کی ایکانومی بہت زیادہ ڈاؤن ہو گئی اس طرح یورپ میں بہت بڑی تعداد میں فیکٹریاں بند ہو گئیں اور امریکہ نے اپنی انڈسٹری کو ڈیویلپ کرنا شروع کیا اور دنیا بار کی تجارت کا روح امریکہ کی طرف ہو گیا امریکہ نے اس تجارت کا خیر مقدم کیا اس طرح امریکہ دنیا کی ایک سپر پاور بان کر ابرا اس وقت امریکہ میں کل پچاس ریستیں شامل ہیں اور ان کو یونائٹیڈ سٹیٹس آف امریکہ کا نام دیا گیا ہے سنتیس لاکھ چیندویں ہزار سات سو بیالیس مربع کلومیٹر رکبے پر پھیلا ہوا امریکہ رکبے کے لحاظ سے دنیا کا تیسرا بڑا ملک ہے جبکہ امریکہ کی عبادی بتیس کروڑ چمن لاکھ افراد پر مشتمل ہے عبادی کے لحاظ سے بھی امریکہ دنیا میں تیسرے نمبر پر بڑا ملک ہے امریکہ کا دارالحکومت واشنگٹن دی سی ہے جبکہ ملک کا سب سے بڑا شہر نیو جورک ہے امریکہ کی قومی زبان انگلیش ہے امریکہ میں سب سے زیادہ عیسائی مذہب کو ماننے والے لوگ عباد ہیں امریکہ میں ترتین شارعہ سات فیصد عیسائی عباد ہیں اٹھارہ شارعہ دو فیصد ایسے لوگ ہیں جو کسی مذہب کو نہیں مانتے جبکہ دیگر مذہب میں دو اشارعہ ایک فیصد جہودی اشارعہ آٹھ مسلمان اور دو اشارعہ پانچ فیصد دیگر مذہب کو ماننے والے لوگ عباد ہیں دوہزار اٹھارہ کے اداد و شمار کے مطابق امریکہ کی جی ڈی پی بیس ٹریلین ڈالر تک کاؤنٹ کی گئی امریکہ میں صدارتی نظام رائج ہے بیس چنوری دوہزار سترہ کو امریکہ کے پینٹالیسویں صدر دونلڈ ٹرمپ نے اپنے عوضے کا حلق اٹھایا اس عوضے کی مدد چار سال ہوتی ہے دوستو آج کی میری یہ ویڈیو امریکن ہسٹری کا پارٹ مانتی اگلی ویڈیو میں میں آپ کو امریکہ میں سیاتھی مقامات اور امریکہ کے بارے میں چند دلچسپ ملمات دوں گا اور آپ میری اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا شکریہ